السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ مسئلہ بہت تیزی کے ساتھ فیل رہا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ شک میں مبتلا ہو رہے ہیں انہیں پتا ہی نہیں کہ اس مسئلہ کی حقیقت کیا ہے اور اس کے تعلق سے ایک صاحب نے سوال بھی کیا ہے کہ حضرت اگر وضو کر کے آئینہ دیکھیں یا وضو کی حالت میں آئینہ دیکھیں تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے اس طرح کے سوالات اور اس طرح کی باتیں خاص کر خواتین عورتیں بہت زیادہ پوچھتی ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ ایک آئینہ دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اور ایک آپ اصول سمجھ لیں ایک آپ ضابطہ اور طریقہ سمجھ لیں اس کو سمجھ لیں گے تو آپ کو اور چیزیں سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی بھی چیز کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے چاہے وہ پاک چیز ہو یا ناپاک چیز ہو یا گندی چیز ہیں کوئی بھی چیز ہو اس کو دیکھنے سے صرف اور صرف دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ ناپاک چیز دیکھتے ہیں غلط چیز دیکھتے ہیں جس کو شریعت نے منع کیا ہے تو اس کے دیکھنے پر آپ کے نامہ آمال میں گناہوں کا اضافہ ہوگا آپ کے نامہ آمال میں گناہ لکھے جائیں گے لیکن اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا تو وضو کر کے آئینہ دیکھنا یا وضو کی حالت میں آئینہ دیکھنا اس کا وضو پر کوئی اثر نہیں پڑے گا یہ باتیں جو عام طور پر لوگوں کے درمیان آتی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اگر آئینہ دیکھیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ سب باتیں غلط ہیں وضو کی حالت میں کوئی چیز بھی دیکھیں صرف دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے بہت سارے لوگ اسی شک میں رہتے ہیں کہ وضو کی حالت میں اگر آئینہ دیکھ لیں تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس کلیپ کو تمام لوگوں تک شیئر کریں تاکہ سارے لوگ جان سکیں کہ وضو کر کے آئینہ دیکھنا یا وضو کی حالت میں آئینہ دیکھنا وضو نہیں ٹوٹتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ